بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اسی رات قرآن مجید نازل کیا گیا یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے اور اس رات میں پڑھی جانے والی دو رکت کا ثواب ہزار راتوں کی عبادتوں سے زیادہ ہے اس رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبی کہ جو شخص لیلت القدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے میرے بھائی اور میری بہن آپ شب قدر اور اس کی فضیلت کے بارے میں ضرور جانتے ہیں آئیں ہم کچھ خاص بات اس رات کے بارے میں کرتے ہیں شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اسی رات میں اللہ کے پاس سے فیصلے زمین پر آتے ہیں کہ کون اس سال میں پیدا ہوگا کون اس سال مرے گا کس شخص کو کتنی روزی ملے گی اور کس شخص کی عمر کتنی ہوگی اسی رات سال کے اہم اہم فیصلے اللہ کے پاس سے سادر ہو کر زمین پر آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں ایک علامت تو یہ ہے کہ اس رات نہ تھنڈی زیادہ ہوتی ہے اور نہیں گرمی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو اس رات کے ختم ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں ایک علامت تو یہ ہے کہ اس رات کے ختم ہونے کے بعد صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت اس میں تپش نہیں ہوتی میرے بھائی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قدر کی رات کب آتی ہے شب قدر کب ہوتی ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں شب کو یعنی رمضان کی ستائیسویں رات کو کہتے ہیں لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے نبی اباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس کی شب تئیس کی شب پچیس کی شب ستائیس کی شب اور انتیس کی شب میں شب قدر کو تلاش کرو اگر معاملہ اتنا آسان ہوتا کہ ستائیس کی شب ہی شب قدر ہوتی تو نبی اباق علیہ السلام اپنی امت کو ان تمام راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم نہ فرماتے میرے بھائی اور میری بہن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اور نبی اباق علیہ السلام نے اپنی امت کو شب قدر کی تعیین نہیں بتائی ہے کہ فلا شب ہی شب قدر ہوگی فلا کی رات ہی قدر کی رات ہوگی ایسا آپ نے نہیں بیان کیا ہے اور نبی اباق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم نماز کو چھوڑ دو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے لیکن اتنی بات تو ہے کہ قدر کی رات رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے اور اسی لئے نبی اباق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو اور خود نبی یباق علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری اشرہ آتا یعنی بیس تاریخ ہوتی رمضان کی تو پھر آپ خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اگر ہم اور آپ شب قدر کو پانا چاہتے ہیں اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی سے جبکہ آخری اشرہ نہیں آیا ہے ہم ابھی سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس مردبہ شب قدر کو پانے کی مکمل کوشش کریں گے اور جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لئے آسان کر دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے گھنٹی کا بٹن دبائیں موسیقی